نبیرہ حضور حجت الاسلام نواصہ حضور مفتی آزم ہند شہزادہ حضور مفسر عاظم پیر طریقت رہبر راہ شریعت تاج ملت حضرت علامہ شاہ مفتی محمد منان رزا خان صاحب قبلہ المعروف منانی میاں صاحب قبلہ برحلی شریف تشریف رکھتے ہیں حضرت کی چہرے کی زیارت کریں اور خوب اپنے دل میں فخر محسوس کریں جب آپ کے بچے آپ سے گفتگو کریں گے تو آپ کہیے گا کہ ہم نے بھی منانی میاں کی زیارت کی ہے حضرات بہت خوص نصیب ہم اور آپ ہیں کہ حضرت نے کرم بارائے کرم فرمایا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے اور اس اجڑے ہوئے دیار میں قدم رنجہ فرما کر ہم اور آپ پر بڑا احسان فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کے ماں بین حاضر آ گیا میں چاہتا یہ تھا کہ میں گفتگو کچھ نہ کرو حضرت تشریف لائے ہیں اس کے بعد حضرت اتنی دور سے سفر کر کے بھی آئے ہیں خیال رکھا جائے مگر احباب کا حکم ہوا دس پندرہ منٹ کے لیے میں حاضر آ گیا آپ حضرت کے بگل میں دیکھ رہے ہیں دنیا سنت کا وزی معالم دین عالم نقطہ دان حضرت علامہ مفتی ریاض حیدر صاحب قبلہ حنفی دامہ ذلہ النورانی بھی تشریف فرما ہے تیگر علماء شورہ موجود ہیں جن کو آپ حضرات نے ایک کے بعد دیگرے سمات کیا قبل مجھ سے آپ حضرات نے شہن شاہ خطابت وائز اہل سنت ناصر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی معین الدین صاحب قبلہ دامہ ذلہ النورانی کو سمات کیا ان سے پہلے خطیب دورا حضرت علامہ جہانگیر صاحب قبلہ دیگر علماء کو آپ نے سمات کیا حضرات بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا وقت نہیں شہزادہ جہاں سے آیا ہے اسی خانوادے پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے یہ دنیا آپ دیکھئے ہر دور میں ایسا وقت آیا ہے کہ ایک فتنے نے جنم لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو مٹانے کے لیے راہ حق دکھانے کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی محبوب بندہ دنیا میں پیدا فرماتا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو کسی ملا کسی کے خوف اور کسی کے دہشت کے حق کو اجاگر کرتا ہوا چلا جاتا ہے میں تفصیل میں نا جا کر کے بتاؤں کہ جب آپ اس دنیا میں اسی دنیا کے اور اسی خاص کا بھارت کو آپ دیکھیں گے اسی ہندوستان پر آپ نظر ڈالیں گے تو اٹھارہ سو چھپن بارہ سو بہتر کے پہلے ایک فتنہ ایسا اُبھرا تھا جسے دنیا وحابیہ کے نام سے جانتی ہے ایسے فتنے اُبھے یہود و نصارہ قادیانی تمام فتنے ایک طرف سے آ رہے ہیں کوئی عقیدہ لے کر کے آ رہا ہے کہ مازاللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے تو کوئی عقیدہ بانٹ رہا ہے کہ مازاللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے مگر بندوں کے خوف سے نہیں بولتا ہے تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ مازاللہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم غیب ہے ایسا علم تو جانور و پاگل اور مجنون کو بھی ہوا کرتا ہے تو کوئی عقیدہ مات رہا تھا کہ مازاللہ اگر نماز میں بیل گدھے کی آدھ آ جائے تو نماز ہو جائے گی مگر رسول اللہ کی آدھ آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے دھورانی پڑے گی کوئی عقیدہ بانٹ رہا تھا کہ مازاللہ شیطان کا علم نبی کونین کے علم سے زیادہ ہے اس لیے کہ اس کا علم نصی قطعی سے ثابت ہے اور نبی کونین کا علم کون سے نصی قطعی سے ثابت ہے کوئی عقیدہ دے رہا تھا کہ بے اختیار ہونے میں جیسے بھوت پرے دیو سیطان آئے ایسے نبی ولی شہید بھی ہے مازاللہ یہ عقیدے باتے جا رہے تھے اس دور میں علماء اہل سنت نے جوابیں لکھی جواب دیا مگر علماء اہل سنت کے جواب آتے رہے مگر عوام ایک بے چینی چھائی رہی اے میرے معبود ہم کس کی طرف جائیں ادھر بھی ٹوپی ہے ادھر بھی دستار ہے ادھر بھی حدیث اور قرآن پیش کیا جا رہا ہے ادھر بھی خان کا ہی لوگ موجود ہیں ادھر بھی درستگاہی لوگ موجود ہیں اے میرے معلہ ہم جائیں تو کدھر جائیں ایک کہتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے وہ ہمارے آقا مل جا ماوہ ہیں انہی سے ہم ماغیں اللہ انہی کے صدقے میں دے گا ایک کہتا ہے کہ اگر تم ان سے ماغ لوگے تو بشن کو کافر ہو جاؤ گے ایک کہتا ہے کہ نبی کو شافی مانو قیامت کے میدان میں رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے تو دوسرا کہتا ہے کہ اگر رسول اللہ کو قیامت میں اپنا شافی مانو گے تو ابو جہل سے بڑے کافر ہو جاؤ گے میرے معبود کس کو ہم مانیں کس کی طرف ہم جائیں کس کے دامن میں چھپائیں کس کی طرف ہم رجوع کریں اس طرح کشمکش کا ماحول تھا درس کاہیں سسکیاں لے رہی تھی اور خان کاہیں سسکیاں لے رہی تھی آخر ہونا کیا ہے یہ چاروں طرف سے ایک نہیں بلکہ کئی فتنے آ رہے ہیں سائکڑوں میں فتنے ہیں ایک کچھ ہو تو جواب دے دیا جائے مگر چاروں طرف سے فتنے ہیں چاروں طرف سے فتنے ابر رہے ہیں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں پیچائن مسلمان ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے میرے معلہ کسی اپنے محبوب کے محبوب کو بھیج دے جو رہبر ہو جو ہم لوگوں کا حادی ہو جائے جو ہم لوگوں کو راہ دکھلا دے میرے معلہ کسی کو بھیج دے رحمتِ خداوندی کو جلال آتا ہے کرم فرماتا ہے اپنے بندوں پر اور پروردگارِ عالم نے بارہ سو بہتر ہجنی میں اٹھارہ سو چھپن میں آلہ حضرت عظیم البرکات رضی اللہ تعالیٰ نہوں نقی علی رضا خان کے گھر پیدبرلی شریف سودا کران کے معلے میں جب پیدا ہوتے ہیں تو آلہ حضرت جب پیدا ہوئے اب آپ ذرا غور فرمائیے تفصیلی گفتگو نہ کر کے بتاؤں پیارے امام احمد رضا خان فاضلِ برعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی وساط کو دیکھو آلہ حضرت سرکار پیدا ہوئے اب کس طریقے سے دفع فرما رہے آئیں میرے آلہ حضرت کو جب چار سال کی عمر میں آپ کو بسم اللہ خانی کرائی گئی اور امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے لئے ایک مولانا صاحب کو منتخب کر دیا گیا کہ اب آپ ان کو پڑھائیے ان کو اقتدائی تعلیم دیجئے امام احمد رضا خان فاضلِ برعلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ان کے پاس پڑھنے جاتا اور جب پڑھنے جاتا تو وہ ہمیں سبق بتاتے امام احمد رضا اسے یاد کر کے فوراں سنا دیتے میرے آلہ حضرت سنا دیتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اگر وہ ایک سطر سبق پڑھاتے تو آلہ حضرت دو سطر پڑھ کے سنا دیتے کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آلہ حضرت دیکھ ایک سفہ پڑھ کے چلے جاتے تو وستاز صاحب حیران رہے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار وستاز صاحب نے سبق دیا امام احمد رضا خان فاضلِ برعلی رضی اللہ عنہ گھوم کر کے آئے اور آنے کے بعد میں اس سبق کو سنا دیا آگے بھی سنا دیا تو دروازہ بند کر دیا مولانا صاحب نے اور ہاتھ جوڑ لیا کہا اے احمد رضا خان اے بچے ہم کسی سے کچھ کہیں گے نہیں ذرا بتاؤ تم کیا تم واقعی انسان ہی کے بچے ہو یا جنات کے بچے ہو آلہ حضرت نے کہا الحمدللہ اے استاز اگرامی میں انسانی نسلتے ہوں میں جنات کا بچہ نہیں ہوں وہ امام احمد رضا خان ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے آلہ حضرت سرکار کا علم بڑھتا جا رہا ہے امام احمد رضا خان فاضلِ برعلی رضی اللہ عنہ کہ عمر شریف جب اور آگے بڑھی تیرہ سال کچھ ماہ کچھ دن کی ہوئی تو دستارِ فضیلت سے نماز آ گیا اب امام احمد رضا جس روز بالغ ہوتے ہیں اسی روز آلہ حضرت سرکار کو دستارِ فضیلت سے نماز آ جاتا ہے اور امام احمد رضا نے پہلا فتوہ رجعات کے بارے میں لکھا آلہ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ نے یہ فتوہ لکھا اس کے بعد امام احمد رضا کا علم دیکھو اب آلہ حضرت نے ملاحظہ کیا کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں اگر کہیں حملہ ہو رہا ہے تو رسول کی عظمت پر ہو رہا ہے رسول کے علم پر ہو رہا ہے رسول کی ذات پر ہو رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عظمت پر حملے ہو رہے ہیں تو امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کو اٹھایا اور رشاد فرما دیا کل کے رضا ہے خنجرے خوخار پر اخبار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرائیں جب امام احمد رضا نے جواب دینا شروع کیا ہے تو خدا کی قسم جو درس کاہیں سسکیاں لے رہی تھی جو کان کاناں ہیں خاموش پیٹی ہوئی تھی باہر نکال آتی آئیں اور ایک شاہرہ پر ہو کر کے اور بریلی کی جانب سب نے لو لگائی اور لو لگانے کے بعد یہ دل سے اپنے پکار کے کہا تھا کہ ڈال دی قلب بھومِ عصر ماتِ مصطفیٰ خبان اللہ خبان اللہ سیدی آلہ حضرت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام آلہ حضرت سرکار رضی اللہ اس دنیا میں تشریف لائے پیارے تو امام احمد رضا خان نے عظمت رسول کو اجاگر کیا اور اس قدر اجاگر کیا کہ رہتی دنیا تک امام احمد رضا کا خطبہ پڑھا جائے گا نبی کی عظمت جب بیان ہوگی تو آلہ حضرت کو یاد کیا جائے گا اسی خانوادے سے ایک سہزادہ تشریف لائے آئے آپ پڑھے خوش نصیب ہو کہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سہزادہ ہمارے درمیان تشریف لائے